تو دوستو آج بات کریں گے اگر کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یعنی کہ کوئی پولیس کرمنل ریکارڈ ہے یا کوئی پولیس کرائم میں آپ کا لائک جو آئی فائی یا وغیرہ اگر ہو رکھا ہے اور آپ یہ سوچ رہو کہ جوب کیسے ملے گی کرمنل ریکارڈ کے بعد جوب کر سکتے ہیں کی نہیں کن کن کمپنیز میں پوسیبیلٹیز ہیں تو وہ آج اس میں ڈسکس کریں گے اور آپ اس ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھنا اس میں ڈیٹیل میں آپ کو میں کلیر کرنے والا ہوں جی ہاں کئی کنڈیسن میں جوب نہیں بھی ملتی ہے اور کئی کنڈیسن میں جوب مل بھی جاتی ہے اس میں دو کنڈیسن بنتی ہیں تو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کن کن کنڈیسن پر جوب مل جاتی ہیں تو میں بتا دوں اگر آپ کے پاس کوئی مڈر کیس ہے یا کوئی ایک بہت بڑا کرمنل ریکارڈ ہے جس کی وجہ سے آپ کو جیل جانا پڑا ہو یا اس پر مقدمہ چل رہا ہو کافی دنوں تک تو اس کنڈیسن میں کیا ہوتا ہے جو ملتی نیسل کمپنیز ہیں جو اپنے میں برینڈ ہیں وہ مطلب بہت تگڑے سے بہت اچھے سی بیگراؤنڈ ویریفکیشن کراتے ہیں یعنی کہ آپ کے گاؤں تک میں بھی ویریفکیشن ہوتا تو وہاں پہ تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے آپ کو جوب ملنا اگر میں بات کروں ایک سمال ارگونائیزیسن کی جہاں پہ پچاس سیمپل آئیں تو وہاں پہ اتنا اچھا بیگراؤنڈ ویریفکیشن نہیں ہوتا ہے اتنا کلیر ہے اور اتنا ڈیٹیل میں جاکے بیگراؤنڈ ویریفکیشن نہیں کراتے ہیں تو وہاں پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ کو جوب مل جائے لیکن میرا ایکسپیرینس ہے اس کے حساب سے اگر میں بتاؤں 99% کیسز میں آپ کو ملٹینیسن کمپنیز میں جوب ملنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا اگر آپ کو کوئی کیمنل ریکارڈ ہے دوستو دوسرا کیا ہے کہ اگر آپ جیسے نہیں ہوتا کہ کسی پاس ریکارڈ ہے تو کچھ پیسے ویسے دیکھیں وہاں سے نام بھی ریموو کروا سکتے ہو جو تھانہ ہوتا چوکی یا مطلب کوٹ وغیرہ میں اس کا پروسس کیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ نام بھی وہاں سے آپ کا ہٹ سکتا ہے اس سے ریکارڈ سے یا اس آئی آئی آئر کی فائل سے نام بھی ریموو ہو جاتا ہے تو آپ وہ اگر کروا سکتے ہو تو بہت ہی زیادہ بیٹر ہے باقی اس مال آرگنائزیسن میں آپ کے لیے ہمیشہ اپورچونٹی کھلی ہوئی ہے دوستو اب میں بات کرتا ہوں کہ جو کرنیل ریکارڈ ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے ریکارڈ ہوتے ہیں جو چھوٹے موٹے کیس ہوتے ہیں تو اس سے اتنی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کو کبھی جواب ہی نہیں ملے گی کبھی آپ ملٹی نیشنل کمپنی میں جواب ہی نہیں کر پاؤ گے بہت ایک تھوڑا سا مطلب وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ اسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نہیں جا سکتا ہو لیکن اگر اسٹارٹ اپ آپ ایک سمال ارگنائزیسن سے کرتے ہو ایک چھوٹی کمپنی سے کرتے ہو اگر آپ کے پاس ایک دو سال کا ملٹی نیشنل کمپنی میں جانے کے لیے چاہے گو گو گل اور فیس بک کو مائکرو ساپٹ ٹیس ای بیم ٹیک مہندرہ وپرو کوئی سی بھی کمپنی ہو ملٹی نیشنل اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا ان کا جانے کا پروسیجر کیا ہے اور مطلب جو بیگ برانڈ ہے اپنے میں گو گل مائکرو ساپٹ جیسے تو ان کی اگزام بغیرہ ہوتے ہیں آپ کو وہ کو کوالیفائی کرنے پڑیں گے لیکن اگر میں جاب کے بیسے سے بات کروں تو ہنڈیٹ پرسن جاب آپ کو مل جائے گی اگر کوئی چھوٹا موٹا کیس ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے اس مال اگنائزیسن تو اس کے لیے بلکل بھی ہیجیٹیٹ نہیں ہوتا ہے آپ نے انٹرویو دیا آپ کا سیلیکشن ہو گیا اور آپ کو آپ کو جاب مل جاتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے پاس ریکارڈ ہوتا تو لائپ میں جاب ہی نہیں کبھی بھی کرواتے سب کرتے ہیں یہ بس تھوڑے دن کچھ پرابلنس ہوتی اس کے بعد ہر کوئی زب کرتا ہے کوئی ایسی نہیں بیٹھتا خالی تو بس دوستو ویڈیو کیسے لگا نیچے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ہیٹ کر لینا اور آپ چاہو تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کر سکتے ہو میرا نام ہے شبا میں ملتا ہوں پھر نیکش ویڈیو میں تل دن have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here جائے ہن جائے بھارت and be safe